آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرگیوں کا چوزوں کا اور مرگوں کا وزن فاسٹ ویٹ گھن ہو یعنی زیادہ وزن ملے تو ہم آپ دوستوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ منجمنٹل پریکٹسیز پھر پرفیشنل لیول پر جو استعمال ہونے والے پروڈیکٹ ہیں اور ساتھ میں دیسی ٹوٹکا جسے آپ کے چوزے مرگیاں اور مرگے وزن بھی کریں گے کم لگ خپت میں زیادہ فائدہ دیں گے اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو سٹیٹیجی ہے نا یہ آپ کو بہت اچھی اور فائدہ مند ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم نے مرگیوں کو پہلی بات ہے کہ پروٹین سے برپور خوراک پرام کرنے یعنی فیڈ دے رہے ہیں تب بھی اگر آپ لوگ دیسی خوراک دے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس میں پیراسائٹس ہوں یعنی وہ فنگس والی خوراک ہو یا آپ جس ٹیلر سے لے رہے ہیں ان کے پاس خوراک یا دانے کے اندر فنگس ہو اور وہ آپ کو قیمت تو دے رہا ہو لیکن اس سے آپ کی ایف سی آر یعنی وزن نہ ہو یہ آپ کو ٹپس دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ خوراک مرگیوں کے لیے خاص طور پر تیار کی گی پوشیدہ خوراک دے جو پروٹین سے برپور ہوتی ہے پانی کے فراہمی مرگیوں کو ہمیشہ تازہ اور صاف پانی میں اثر ہو ہوا کا بہترین نظام ہو مرگیوں کے لیے ہوا کا بہترین نظام قائم کریں تاکہ وہ صحت مند رہیں اس کے بعد چوزوں اور مرگیوں کے لیے کافی جگہ مرگیوں کو کافی جگہ دیں تاکہ وہ آرام سے رہیں اور تیزی سے وزن جو ہے وہ بڑھائیں صحت کی دیکھ بال مرگیوں کی صحت کی دیکھ بال اور کسی بھی بیماری یا پیراسائٹس کفوری علاج کریں خوراک کے ساتھ اضافی خوراک مرگیوں کی خوراک میں اضافہ خوراک شامل کریں جیسا کہ پرو بائیوٹکس ویٹامن اور منرلز جیسے کہ آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گا پرو بائیوٹکس کے طور پر دے نہیں ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ چوزیں ہیں یا مرگیاں تو ان کو روشنی کا انتظام کروائیں سردیوں کے دنوں میں ٹھیک ہے اور نسل کے حساب سے آپ لوگ اسے استعمال کروائیں اب دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے مناسب روشنی فٹامن اور منرلز بیماریوں سے احتیاط پر جہرارت کو آپ نے کٹرو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کو بتا لے جا رہا ہوں کہ وہ ٹپس اینٹرک جس سے آپ کے چوزے اور مرگیوں کا وزن بڑھے گا پہلا ہے پانی میں دودھ شامل کر لیں یا فیڈ کے اندر آپ نے پچاس گرام فی جو آپ کے پاس کلو ہے نا اس کے اندر آپ نے خوشک دودھ ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے شامل کرنا اس سے کیلشم اور یہ منرلز اور ویٹامنز کی کھمی کو پورا کرے گا اور یہ فاسٹ گروتھ کو جو ہے نا وہ بڑھائے گا یہ پروفیشنل خانے میں پروٹین شامل کریں یعنی آپ لوگ اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے پروٹین سے برپور خراک جو مطر کی ڈالے یہ مطر لے کے اس کو پسوا کے وہ آپ شامل کروا سکتے ہیں غزہ میں تیل کا شامل آپ نے ایک شمچ ایک جو آپ کے پاس جو آتا ہے نا کیجی اس میں شامل کرنا ہے یا پاؤ آپ لوگوں نے جو ڈالٹا کی ہے وہ آپ نے ایک فیڈ کے بیک جو پچاس کی لوگا تھا اس کے اندر آپ نے شامل کروانی ہے زیادہ گرمی ہو تو پھر تھنڈے اوقات میں یہ شامل کروا ہے موسکر یہ سردیوں میں زیادہ قرامت ہوتا ہے نیوٹریشن سے برپور خراک اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دیسی نسکاجات میں آپ لوگ دہی ایک پاؤ ایک جو آپ کے پاس کلو ایک پاؤ جو ہے یہ ایک کلو ایک فیڈ کے بیک کے اندر یا آپ لوگ ایک سے دو چمچ ایک کیجی فیڈ کے اندر شامل کروا سکتے ہیں دہی کے ساتھ ساتھ اگر ہم حلدی کا استعمال ایک چمچ یا آپ نے ایک پاؤ ایک جو پچاس کے جی کی فیڈ کا بیک ہے اس میں آپ لوگوں نے استعمال کروانا ہے دوستو جب وٹامنز آپ لوگ استعمال کروا اس کے علاوہ فاسٹ گروتھ کے طور پر پی ایس پی ہنڈر آپ لوگ اپنے چوزوں مرگیوں اور مرگوں کو دے سکتے ہیں جس سے ان کی فاسٹ گروتھ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے چوزوں کو مرگیوں کو وٹامنز دیں جس میں لائسویٹ جو بائٹ آسول سوپر وائیڈا لین لائسویٹ اور وائیڈا لین آپ کو لوکل میڈیکل سٹور سے ڈیٹھ سوڑ سے ڈیٹھ سوڑ کے روپے کا ایک شربت مل جائے گا وہ آپ نے دو سی سی ایک لیٹر کے ساب سے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بائٹ آسول سوپر بھی آپ کو کلی پیکنگ میں مل جائے گا دو گرام احتیاط کے طور پر ڈیلی کے استعمال کروانا ہے علاج کے طور پر آپ نے چھار گرام استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھوڑی چی ٹرپ اور ٹرپز تھی جو آپ کے چوزوں کو فاسٹ ویٹ گئن میں اضافہ کریں گے چینل پر نیو دے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور زیادہ دوستو تک شیئر کریں تینک فر وچ